موسیقی زرمبش منگل 20 اکتوبر سال 2020 کی نیوز بلٹن میں ہمیرا بلوچ آپ کو خوش آمی دیت کہتی ہے ریڈیو زرمبش اردو کی پورے ٹیم اپنی ساتھی ایڈیٹر عمر کریم کی والدہ کے وفات پر انتیاہی رنجیدہ ہے اور ہم پروردگار سے دعا کرتے ہیں عمر کریم کی والدہ ماجدہ کو جنت فردوس میں اعلیٰ مکہ اتا فرمائے آج کی نشریات میں بلوچستان سمیت علاقے اور عالمی خبریں شامل ہوں گی سب سے پہلے بلوچستان سے خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں موسیقی بلوچ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کے مرکزی ترجمان نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ تیرہ نومبر کو بلوچ قومی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے اس عظیم دن کو بلوچ قوم کے سپوتوں نے میر محراب خان کی قیادت میں بلوچ سرزمین پر یلغار کرنے والی قبضگیر کی غلامی کو قبول کرنے کی بجائے مضاہمت کو ترجیح دی اور سرزمین کی حفاظت کے لیے جان کے نظرانے پیش کر کے آئندہ نسل کے لیے ایک مثال قائم کر دی اسی سلسلے میں ہر سال کی طرح اس سال بھی عظیم شہدہ کی یاد میں تیرہ نومبر کو یومی شہدہ بلوچ کے طور پر منایا جائے گا انہوں نے کہا کہ قوموں کی تاریخ میں چند مخصوص دن تاریخی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں جو قوموں کو ان کے اسلاف کی قربانیوں سے آشنا کرنے اور قومی جذبے کو جلا بخشنے میں نہایت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں تیرہ نومبر یوم شہدہ بلوچ بھی بلوچ قومی تاریخ میں ایک تاریخی حیثیت کا حامل دن ہے کیونکہ یہی وہ دن ہے جو ہمیں بلوچ قوم کے ان عظیم ثبوتوں کا یاد دلاتا ہے جنہوں نے جدجہد آزادی اور وطن کی حفاظت کرتے ہوئے شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے بلوچ قوم کے عظیم شہدہ بلوچ قوم کے تمام طبقہ حیفکر کے لیے قابل احترام ہیں کیونکہ قوم کے ان عظیم فرزندوں نے قومی آزادی اور قومی خوشحالی کی خاطر خود کی جانوں کا نظرانہ پیش کیا شہادت کے جذبے سے سرشار بلوچ قوم کے فرزندوں نے ہمیشہ ہی سے قبضہ گیریت کے خلاف مضاہمت کو ہی اپنا شار بنایا اور تمام استحصالی قوتوں کے خلاف عملی جدجہد کا راستہ اپنا کر سروں کی قربانی سے بھی گریز نہیں کیا ریڈیوز رنبیش اردو کو آمدہ اطلاعات کے مطابق بلوچ طلبہ لانگ مارچ کے نوے دن کا آغاز حبیب آباد سے ہوا اور رات کو پڑاؤ پتوکی میں ڈالا گیا زلے قصور کی شہر جمبر کے قریب جب طلبہ سستانی کے لیے ایک ہوتل میں گئے تو ہوتل انتظامیہ نے طلبہ کو دھکے دے کر سخت الفاظ کے ساتھ نکالا جبکہ دوپیر کو پتوکی شہر میں پنجاب ٹیچر اسوسیائشن نے مارچ کا بھرپور استقبال کیا بلوچ سٹوڈنٹس کانسل ملتان نے جمبر شہر کے قریب ہوتل میں متاسبانہ رویہ برتے جانے پر دکھ کا اظہار کیا انہوں نے کہا ہے زلے قصور کے جمبر شہر کے قریب جب بلوچ طلبہ کا کاروان اپنی چالے زدہ پاؤں اور تھکے جسم کو آرام دینے کے لیے ایک ہوتل میں داخل ہوئے تو وہاں انہیں متاسب رویہ کا سامنا کرنا پڑا ہوتل انتظامیہ نے بلوچ طلبہ کو دھکے دے کر ہوتل سے باہر نکالا دریاسنا بلوچ طلبہ کانسل کی طرف سے ایک پریس ریلیز میں کہا گیا ہے بہاودین زکریہ یونیورسٹی ملتان نے سیشن سال دوہزار بیس کے بلوچ طلبہ کے لیے ایک نوٹفیکیشن جاری کیا ہے جس میں واضح طور پر نئے آنے والے طلبہ سے فیسے وصول کرنے کا ذکر ہے بلوچ طلبہ جو کہ پورے ملک میں تعلیمی پسماندگی کا شکار ہے اور پورے خطے کا غریب ترین صوبہ ہے بلوچ طلبہ کو آلہ تعلیمی مواقع میں یسر نہیں ہے اور وہ پنجاب کے تعلیمی اداروں کا رخ کرتے ہیں لیکن اب ایک منصوبے کے تحت پنجاب کے مختلف جامعات میں بلوچ طلبہ کے لیے تعلیم کی دروازے بند کر دیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کچھ دن پہلے لانگ مارچ کو ختم کرنے کے لیے بلوچستان حکومت نے دو کروڑ کی ایک گرانچ یونیورسٹری کو فراہم کی جس میں واضح لکا تھا کہ یہ بجٹ پہلے سے داخل شدہ طلبہ کے لیے ہے جبکہ مسئلہ پہلے سے داخل شدہ طلبہ کا نہیں بلکہ آنے والے طلبہ کا ہے اور آج پنجاب حکومت نے بھی ایک نوٹس لیتے ہوئے بلوچستان کے طلبہ کے لیے سال دوہزار تیس تک پڑھانے کے لیے دو کروڑ جاری کرنے کا اعلان کیا حالانکہ سال دوہزار تیس تک کی سیشن ویسے بھی پہلے سے داخل شدہ ہیں اور اسکالر شپس پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں اصل مسئلہ نئے آنے والے طلبہ کے لیے ہیں جو کہ سال دوہزار بیس سیشن سے شروع ہوں گے حکومت کی طرف سے معاملے کو حل کرنے کی بجائے مزید پیچیتہ بنایا جا رہا ہے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹرہ میں وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز کے احتجاج کو چار ہزار ایک سو پانچ دن مکمل ہو گئے شال سے میر بیبرگ زہری چنگیز واہگ سابر سہل بلوچ نے کیمپ کا دورہ کر کے لواہقین سے اظہاری اکجہتی کی وی بی ایم پی کے رہنما ماما قدیر بلوچ کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں قیادت خیز بمباری شیلنگ میں ہونے والی انسانی جانوں کے زیاب پر افسوس ہے بین الاقوامی اداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ بلوچستان میں ریاستی ظلم جبر بربریت کا نوٹس لیتے ہوئے بلوچ قوم کو نجات دلانے میں اپنا مؤثر کردار ادا کریں انہوں نے کہا کہ بلوچستان کا پاکستان کے ساتھ جبری الحاق سے لے کر آج تک بلوچستان میں پاکستان ظلم جبر و بربریت کا سلسلہ بدستور جاری رکھے ہوئے ہیں سیاسی کارکنوں کو معورہ آئین و قانون جبری طور پر لا پتہ کرنا اور پھر ان کی گولیوں سے چھلنی مسخ شدہ لاشے پھینکنا انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی کا روز کا معمول بن چکا ہے ماما قدیر نے کہا گزشتہ روز آوران اور کیج کے سنگم پر واقع کولوا کے مختلف علاقوں میں پاکستانی فوج آپریشن کر رہی ہے اس دوران فوجی ہیلیکپٹر مختلف علاقوں میں شیلنگ کر رہے ہیں جس سے خدشہ ہے کہ ماضی کی طرح پاکستانی فوج عام آبادیوں کو جانی اور مالی نقصانت پہنچائے گی پی ڈی ایم کراچی کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بلوچستان نیشنل پارٹی منگل گروپ کی سربراہ اختر منگل کا کہنا تھا کہ اس ملک میں آزاد صرف آئین توڑنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ ٹریفک سگنل توڑنے پر جرمانہ ہوتا ہے ملک میں کئی مرتبہ آئین توڑا گیا لیکن کبھی کچھ نہیں ہوا عجوب مشرف کو غازی کہا جاتا ہے لیکن جنہوں نے خون دیا اس دھرتی کے لیے انہیں غدار کہا جاتا ہے یہ ملک اس ملک میں بسنے والی عوام کے لیے بنایا گیا ہے یا کنٹونمنٹ کے لیے بنایا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم ساحل کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے اب سندھ کے جزیروں پر قبضہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے آپ قبضہ گیر ہیں چاہے ساحل کتنا بھی چھوٹا ہو ہم اس پر قبضے کی اجازت نہیں دیں گے ان کا کہنا تھا کہ گوادر کے ماہ گیر بے روزگاری کے عالم میں ہیں وہ سمندر میں میجر صاحب کی پرچی کے ساتھ جا سکتا ہے ہمارا سمندر ہمارا ساحل پرتگالیوں سے لڑ کر ساحل کی حفاظت کی ہماری نسل کشی شروع ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ بلوچستان اس خطے میں وہ بدبخت علاقہ ہے جہاں آپ کو اجتماعی قبرے ملیں گی یہ وہ علاقہ ہے جس میں کراچی یونیورسٹی کے طلبہ کے ایف سی کے اہلکار نے ہاتھ پیر باند دیئے ماہ کے سامنے اسے گولیاں مار دی گئی یہ ظلم آپ نے کشمیر اور فلسطین میں سنے ہوں گے لیکن میں آپ کو بلوچستان کے قصے سنا رہا ہوں ہماری ماں بہنوں کو پتا چلتا ہے کہ ہسپتال میں ایک مسخ شدہ لاش لائی گئی ہے وہ جب وہاں پہنچتی ہیں تو تشدد زدہ لاشوں کو کپڑوں سے پہچانتی ہیں یہ ہے اسلامی پاکستان برداشت کی بھی حد ہوتی ہے اختر منگل نے کہا ہم جمہوریت کی حامی ہیں میں اس جمہوریت پر یقین رکھتا ہوں جس میں مجھے یہ بات پتا ہو کہ میری ماں بہنوں کی عزت محفوظ ہوگی میری جوانوں کی مسخ شدہ لاشیں نہیں ملیں گی جس میں مجھے پتا ہو کہ میرے بزرگوں کی پگڑیاں نہیں اچھا لی جائیں گی جمہوریت کے لیے جان مال ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں بلوچستان کے زلک کیچ اور آوران کے مختلف علاقوں میں پاکستانی فورسز کی جانب سے فوجی آپریشن کی جا رہی ہے آپریشن کا آغاز اتوار کے روز کیا گیا جو کل سموار کے روز بھی جاری رہا گزشتہ روز پاکستانی فورسز نے کولوہ کے علاقے آشال رودکان مراستان سمیت گردنوہ میں فوجی آپریشن کا آغاز کیا اس دوران مذکور علاقوں کو جانے والی راستوں کی ناکہ بندی کی گئی فوجی آپریشن کو وہ صد دی گئی ہے جو گزشتہ دو دنوں سے بھی ہے گزشتہ روز کولوہ زرباری بند کے علاقوں بلور سگک مراستان جت بنگلہ اور مادگ میں فورسز کی پیش قدمی کی اطلاعات تھیں فوجی آپریشن میں زمینی فوج کے ہمراہ گن شیپ ہیلیکپٹرز کے حصہ لینے کی بھی اطلاعات تھے علاقہ ذرائع کے مطابق مختلف علاقوں میں گن شیپ ہیلیکپٹرز کو شیلنگ کرتے ہوئے دیکھا گیا تاہم علاقوں میں مواصلاتی نظام کی بندش اور فورسز کی ناکہ بندی کے باعث کسی قسم کے جانی اور مالی نقصانات کے حوالے سے خبروں تک رسائی ممکن نہیں ہو سکی ہے پاکستان نیوی نے مغربی بلوچستان کے نوجوان سہم ولد علی ڈوری کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا واقعے کے بعد چار ماہ گیری کشتیاں اور دو سپیڈ بورٹس کو بھی تہویل میں لے کر کراچی منتقل کر دیا گیا پاکستان نیوی کے اس عمل کے خلاف ہفتے کے دن فش ہاربر کے دروازے کے سامنے احتجاجی دھرنا دیا گیا مظاہری نے الٹیمیٹم دیا ہے کہ بودھ تک کشتیوں اور ان کی عملے کو چھوڑ دیا جائے ورنہ سخت احتجاج کیا جائے گا انہوں نے کہا ہے کہ اگر تہویل میں لی گئیں کشتیوں کو آزاد نہیں کیا گیا تو میرین ٹائن سیکیورٹی ایجنسی کے خلاف فش ہاربر کے سامنے احتجاجی کیمپ لگایا جائے کشتی مالکہ نے اس بارے میں سب ایجنسیوں کو اپنی یاداشت پیش کی مالکہ نے اپنی یاداشت میں لکھا ہے کہ ہماری کشتیوں کو پیشکان میں لنگر ہونے نہیں دیا جا رہا ہماری کشتیوں کو تہویل میں لینے کے بعد بلوچستان کسٹم ایف آئی اے اور پولیس کے حوالے کرنے کی بجائے سندھ لے جائے جا رہا ہے تاکہ ان کی ڈیزل فشری ٹینکر مافیا کو فروخت کر کے کچھ بیرل کے ساتھ کیس کرنا گہرے پانے میں ماہگیری کشتیوں کو روک کر ان کی کاغذات ضبط کر کے انہیں کراچی لے جا کر مہینوں بلا جواز خوار کیا جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ ماہگیروں پر بے انتہا تشدد کیا جاتا ہے جس کا کوئی جواز نہیں بلوچستان کے ظلہ چاغی دوگنان کی ایریا میں نامعلوم مسلح موٹر سائیکل سواروں نے مائنز اونر کے گاڑی پر فائرنگ کر کے مائنز اونر اور اس کے تین ساتھیوں سے نقدی اور موبائل چھین کر لے گئے اس دوران مضاہ احمد پر ملزمان کی تشدد سے مائنز اونر نظیر احمد عمرانی سکنے کپوتو قلات زخمی ہوئے جن کو بے ہوشی کی حالت میں چاغی ہسپتال منتقل کر کے طبعی امداد دی گئی اب علاقے اور عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں خیلید وارد اللہ ایران میں کرونا وائرس سے ایک روز میں تین سو سنتیس شہریوں کے انتقال کے بعد ملک میں کرونا سے یومیاں اموات کا نیا ریکارڈ بن گیا ترجمان ایرانی وزارت سیعت کے مطابق چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا سے تین سو سنتیس اپراد انتقال کر گئے ہیں اور مزید چار ازار دو سو اکاون کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اس سے قبل ایک دن میں سب سے زیادہ دو سو اناسی اپراد کرونا کے باعث علاق ہوئے تھے ایرانی حکام نے قبردار کیا ہے کہ شہریوں کی جانب سے کرونا پابندیوں پر عمل نہ کرنے کی صورت میں یومیاں اموات چھے سو تک بڑھنے کا کچھا ہے حکومت نے کیسز بڑھنے پر تیران کے بعد دوسرے بڑے شہروں میں بھی پابندیاں سکت کرنے پر گور شروع کر دیا ہے تیران میں اسکول مساجد رسطوران دکانیں اور دیگر عوامی مقامات تین اکتوبر سے بند ہیں جبکہ مریضوں کی تعداد میں اضافے کے باعث اسپتالوں میں کرونا کے مریضوں کے لیے بیڈز کم پڑ گئے ہیں خیال رہے کہ ایران میں کرونا متاثرین کی تعداد پانچ لاکھ چونتیس ہزار سے زیادہ اچکی ہے جبکہ اب تک اموات تیس ہزار سات سو بارہ اچکی ہیں اور کرونا کی دوسری لیئر میں ایرانیوں کی بڑی تعداد متاثر ہو رہی ہے افغانستان کے لیے قصوصی امریکی مندوب ظلم قلیلزاد نے قبردار کیا ہے کہ امن ڈیل کے باوجود ملک میں انتیائی بلند درجے کا اور بہت زیادہ تشدد جاری ہے جن سے قابل حکومت اور تالبان کے مابین جاری مذاکرات منپی طور پر متاثر ہوں گے دریں اسنا امریکی افواج نے گزشتہ اپتے تالبان پر عملوں کا دپا کیا ہے جبکہ تالبان نے ان عملوں کو امن ڈیل کی قلاب ورزی قرار دیا ہے تالبان نے پچھلے اپتے المند میں آپریشن شروع کیا جس سے نمٹنے میں امریکی پوجیوں نے افغان دستوں کو مدد پرام کی المند میں اب لڑائی تقریباً قتم ہو چکی ہے مگر آس پاس جڑپیں جاری ہیں اپتے سے بدکشاہ میں بھی سیکیورٹی دستوں اور تالبان کے مابین جڑپوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں بارین اور اسرائیل کے مابین تعلقات استوار کرنے کے لیے گزشتہ ماہ واشنگٹن میں ہونے والے امن معاہدے کو دونوں ملکوں نے بازابتہ طور پر تسلیم کر لیا ہے اور اتوار کے روز امریکی اکام کی موجودگی میں منامہ میں ایک مشترکہ علامیہ پر دستکت کر دیئے ہیں اس پیش ربط کو امریکی صدر ڈانل ٹرمپ کی کارجہ پالیسی کی کامیابی قرار دیا جارہا ہے بارینی وزیر کارجہ عبداللتی پلزیانی نے اسرائیلی وزارت کارجہ کے ڈاریکٹر جنرل ایلین اسپیس اور قومی سلامتی کے مشیر میر بن شبات کے ساتھ مشترکہ علامیہ پر دستکت کیے معاہدوں پر دستکت پر بارینی شہریوں نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا تہم بارین کی حکومت کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ اس کے مپادات کو ایران سے تاپس پرام کرے گا پرانس میں پولیس کی جانب سے مشتبہ مسلم انتیا پسندوں کے گھروں پر چاپے مارنے کا سلسلہ جاری ہے وزیر داکلا نے بتایا ہے کہ انٹرنیٹ پر نپرت آمیز مواد کے اسی سے زائد کیسز کی باقاعدہ تبتی شروع کر دی گئی ہے یہ پیش رب تین روز قبل ایک استاد کو قتل کیے جانے کے تناظر میں سامنے آئی سینٹالیس سالہ سیمیول پیٹی نے مبینہ طور پر اپنی کلاس کے طلبہ کو پیغمبر اسلام کے متنازع کارٹون دکھائے تھے جس پر ایک اٹھارہ سالہ چہچن شہری نے انہیں جمعے کو پیرس کے نوا میں قتل کر دیا عملہ آور کو پولیس نے علاق کر دیا تھا اس وقت گیارہ مزید اپراد عملے سے تعلق کے شعبے میں گرپتا رہے ہیں آج کی نشریت کا یہی پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے شکریہ موسیقی